نمسکار خبر دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیہ خبروں کی کرنگے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات بلافرس پور سے خبر ہے جہاں پر باہو بلیوں کی دبنگئی دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر ایک غریب کے مکان پر بلڈوز اور چلا دیا گیا جے سی بی سے غریب کا مکان ہی گرہ دیا گیا پیڑت پریبار اور لوگوں نے اس کے بعد چکا چام کیا ہے پولس کو خبر دینے کے بعد بھی دبنگ لوگ نہیں مانے کتوالی تھا نقشید رکھا یہ پورا ماملہ اور حیرت انگیز یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر آروپ لگایا گیا کچھ باہو بلیوں پر جنہوں نے بلڈوزر چلوا دیا ایک غریب کے مکان پر اور پورے مکان کو زمین دوست کر دیا گیا جے سی بی سے مکان کو ہی گرہ دیا گیا یہ کہا جا رہا ہے بلاسپور کا یہ ماملہ ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولس کو خبر دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ دبنگ نہیں مانے اور کوتوالی تھانا کشیدر کا یہ پورا ماملہ ہے ناراض لوگوں کی ناراضگی جو ہے وہ چکا جام کے روپ میں نظر آ رہی ہے اور بڑی سنخیہ میں دیکھیں کچھ دیر پہلے کی یہ گھٹنا ہے اور بڑی سنخیہ میں لوگ کتنی بڑی سنخیہ میں لوگ یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں اور اس پریوار جو پیڑت پریوار بتایا جا رہا ہے اس کے سمرتھن میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری کالونی کے لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایکسکلوزیو تصویر آپ کو ہم بلاسپور سے دکھا رہے ہیں لیکن یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ باہو بلیوں کی دبنگا یہاں سامنے آئی ہے چکا جام کر دیا گیا دیکھئے یہاں پر لوگ نارے بازی بھی کر رہے ہیں امیش موریا ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بلاسپور سے لائب سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پورا ماملہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماملہ ہے بلڈوزر چلانے کی کاروائی امیش ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ سرکار کی طرف سے کی جاتی ہے سرکاری ہوتی ہے یہ بلڈوزر یا جے سی بھی کس دبنگ کے دوارہ چلوا دی گئی ماملہ کیا ہے تھوڑا سمجھائیں دیکھئے یہ پورا ماملہ کتوالی تھانا چھتر کے دیال بند کا ہے جہاں پر ایک منگل رجک نامک جو ہے ویکتی وہ اپنے پریوار کے ساتھ وہاں پر جیوانیاپن کرتا تھا روجی مزدوری کرتا تھا اور وہیں اس کے ایک مکان تھا اب یہاں پر جس مکان پر وہ رہ رہا تھا وہاں پر کچھ لوگوں نے نیگم کا بلڈوزر ہے بول کر اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا اور جو لوگ ہیں وہ اب روڈ پر رہنے کے لئے مزبور ہے جب اس پوری گھٹنا کو آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو اس پورے ماملے کو لے کر وہ کتوالی تھانا پہنچے اور یہ مانگ کی کہ اوید روپ سے وہاں پر بلڈوزر ان کے مکان پر چلایا گیا ہے نیگم کا بلڈوزر بول کر چلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر وہ جو لوگوں نے چلایا ہے جس کا نام گردھاری بتا رہے ہیں گردھاری گورک اس نے پوری گھٹنا کو انجام دیا ہے چونکہ کہیں نہ کہیں اس زمین پر گردھاری کی نظر تھی تو وہ زمین کو خالی کرانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے اوید روپ سے ایک بلڈوزر لیا اور خود کے بلڈوزر سے چلا کر اس نرمال کو دھوست کر دیا جس کا ویروت کرتے ہوئے یہ جو لوگ ہیں یہ سڑکوں پر اتر گئے ہیں اور یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اوید طریقے سے اس بلڈوزر کی کاروائی پر نکیل کسا جائے اس کے پر اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے چکہ جام کر دیا ہے حالانکہ جو تار بہر تو جو کوتوالی پولیس ہے اس نے آسواشن دیا ہے کہ اس پوری شرما جو آتی کرمان ہٹاؤ دستے کے پرباری ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھڑے گئے ہیں امیش اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں شرما جی سواگت آپ کا لیکن یہ بلاسپور میں کیا ہو گیا یہ نگم کی بات کہہ کر کے ایک بلڈوزر جاتا جیسی بھی جاتی ہے ایک جگہ پر کاروائی کر دیتی اس گھر کو زمین دوز کر دیتی ہے آپ کو یہ سنگیان میں ہے یا معاملہ آپ موقع پر موجود ہیں یہ بلاسپور کے دیال بند کا یہ معاملہ ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ یہاں پر ایک مکان جو ہے اس کے اوپر یہ بتاتے ہوئے کہ یہ نگم کے دوارہ اس کو گرائے جانا ہے کاروائی ہو جاتی ہے یہ کیا چل رہا ہے یہ تو یہ تو بہت آج آپ کو نہیں لگتا کہ بہت عجیب سی استطیعی ہے یہ مطلب قانون کا راج ہے کہاں کوئی بھی کیا نگم کا نوٹس بتا کر کسی کے بھی گھر پر بلڈوزر چلا دے گا کوئی کاروائی نہیں کی گئی چلیے آپ نے اس بات کی پشتی تو کر دیئے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ تو اس نے تو بہت بڑا قانون کا علنگن کر دیا پھر آپ لوگ اس معاملے میں کیا کریں گے کیونکہ دیکھئے یہاں پر نگم کی پرمیشن والی بات بتا دی گئی ہے جی جی تو آپ لوگوں کی طرف سے اس میں سنگیان دیا جائے گا آپ کے پاس کوئی آدیش نہیں ہے لیکن آپ کا نام لے کر یا نگم کا نام لے کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر آپ کی سنگیان میں آئے گا ان کے نالج میں تو اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی اچھا ان کے اوپر کاروائی کی جائے گا تو یہ کیسے سنگیان میں لائے جائے گا مطلب آپ کو یہ بتاؤں میں شرمہ جی کہ یہاں پر استھیتی جو ہے دیال بندک شیطر میں دو سو آدمی سے زیادہ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے چکہ جام کر دیا ہے پورا روڈ بلوک ہو چکا ہے نہیں نہیں ہوگا پر انتو یہ پرستیتی جو بن گئی ہے تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے آپ کیا اس معاملے میں کچھ کہہ پائیں گے کیا نہیں ہم تو یہی بولیں گے مانگے کمیشنر صاحب کے اس میں لائے جائے نالج میں کیے یہ ایسے ایسے گھٹنا ہوئی یہ نگم کے نام سے اتنا تو بتائیے کہ آپ کے پاس شرمہ جی آپ کے پاس یہ جب اتنا بوال ہو گیا یہاں پر ظاہر سی بات ہے پرشاہ سندھ کو خبر تو پہنچ گئی ہوگی کمیشنر صاحب کو بھی خبر پہنچ گئی ہوگی تو انہوں نے آپ کے پاس فون لگایا انہوں نے پوچھٹی کی کیوں یہاں پر جا کے کوئی کاربائیس نہیں شرمہ جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھیں آپ کا سمیں بہت ضروری ہے یہ کیونکہ ایک پیلت وقتی جو ہے جس کا پورا مکان چھوٹا سا آشیانہ جو ہے اس کو زمین دوز کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جانکاری نہیں منگل رجق جن کا مکان گرا ہے وہ ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں رجق صاحب یہ آپ کا مکان جو گرا دیا گیا ہمارے ساتھ جو آتی کرمان ہٹانے والا دستہ جو ہوتا ہے اس کے پرواری صاحب موجود ہیں شرمہ جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہیں ایسی کاروائی جیالبن ہوئی ہے وہ آ کر دیکھیں میں ویڈیو دے دوں گا پورے گھروں کا ہوئے دروس سے توڑا گیا ہے جس میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے جیسے میروں کو نہیں کوئی اپلیکیشن دیا گیا نہیں کوئی وارڈن دیا گیا نہیں کوئی وارڈن دیا گیا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آج تو وہ جو مہتاری بندن یوجنا کا پیسہ بٹنا تھا تو اس کی ان کی ڈیوٹی تو وہیں پر لگی ہوئی تھی شرمہ جی صحیح کہہ رہا ہوں میں تو رجل صاحب ان کی ڈیوٹی تو وہاں لگی ہوئی تھی اب یہ آپ کے ہاں کون آیا تھا گرانے کے لیے تھوڑا سا بتائیں گے وہ کچھ نوٹس بغیرہ کچھ دکھایا تو ہوگا کاغذ بغیرہ مانگل جی وہ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب یہاں پر یہ آئے کچھ کاغذات دکھائیں نگم کی طرف سے کہ یہ توڑنے کی پرمیشن مل گئی ہے کچھ بھی نہیں دکھائیں کچھ بھی نہیں دکھائیں تو شرمہ جی آپ کیا کیا جانا چاہیے اس میں رمیر جی کھایا ہے اس طرح سے پارسانو پر تاہیر کی آئیا ہے دیکھیں ہم رجک صاحب ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں کمیشنر صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ پائیں اس وقت فون پر پرمیل شرمہ جی جو جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کی کیسے مدد ہو پائے گی کیا آپ کو کہاں بات کرنی ہوگی شرمہ جی 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 بتائیے تھوڑا سا رجک صاحب جو پریشان ہے مانمی کمیشنر صاحب سے جو آدیش ہم کو اسی کا پاننگ کرتے ہیں ہم لوگ جیسے آدیش ہے تو اس کا پاننگ کیے جائے رہا ہے ہاں نہیں یہاں تو آدیش نہیں ہے آپ تو بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے آپ کو آدیش تو ابھی کے پاس آتا ہے نا نہیں اس وقت میں ابھی کوئی ہمارے پاس آدیش نہیں آیا ہے توڑنے کبھی نا کوئی کاربائی کا آدیش تو کوئی ہم لوگ میں کاربائی بھی نہیں تو پروسیجر کیا ہوتا تھوڑا سا بتائیں گے کہ گرانے کے پہلے کاغذ اور ساری چیزیں دکھانی ہوتی ہوں گی چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور منگل رجک جی دیکھیں ہم خبر دکھا رہے ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی جو ہے پریشانی جو ہے یہ پریشاسن تک پہنچے کمیشنرز آپ تک پہنچے کیونکہ یہ تو بلکل یہاں بلکل صاف ہو گیا ہے یہ جو کاربائی ہے یہ آتی کروان ہٹانے والا دستہ جو ہے اس کے سنگیان میں ہے ہی نہیں یعنی کہ آوائے دھروب سے یہ کاربائی کی گئی اور آروپ لگ رہا ہے کہ کچھ دبنگوں نے یہ جان بوچ کے کر دیا ہے راجک صاحب ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے شکریہ اور یہاں پر ابھی بھی چکا جام جیسی استیتی کچھ دیر پہلے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اس پریوار کے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہیں اور ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا اس ماملے میں ہوتا کیا ہے امیش آپ کا بھی بہت شکریہ امیش موریا ہمارے ساتھ بلاسپور سے لائف جوڑے ہوئے تھے